پہلی چیز تو یہ کہ جو سوال آپ آبوائیڈ کر رہی ہیں اس کو میں پہلے ایڈریس کر دوں نہیں وہ ہم ذرا تفصیل میں نیک سیگمنٹ میں چلی آپ نیک سیگمنٹ فیلحال ہم نے جو بات کہی گئی ہے ایمکیم کی طرف سے بات وہی ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خرشید شاہ صاحب کی شخصیت سے کوئی کسی کو اتراز نہیں ہے پیپلز پارٹی سے اتراز ہے اس لئے کہ زرداری صاحب کے کردار سے اتراز ہے اس لئے کہ ہمارے لحاظ سے جو لوگ حکومت میں رہے ہیں ماضی میں انہی کا سب سے زیادہ اعتصاب ہونا چاہیے اور نیشنل اکاؤنٹی بیرو میں جو کردار رہا ہے کمرزمان چودری صاحب کا اور وہ جو سپریم کورٹ میں انہی نے جا کے بیان دیا تھا وہ اس بات کے بیان ثبوت ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہے چوئیس خلط ہوئی why would we allow somebody who made a wrong choice last time انچوزنگ کہ ان کو ایک سیکنڈ چانس دیا جائے اس والی بات کے اوپر خاص طور پر کہ مین بینیفیشریز کون ہیں سندھ کے اندر دیکھیں کیا رول رہا ہے نیشنل اکاؤنٹی بیرو کا کتنے کیسز آئے ہیں وہ کہتے تو ضبور ہیں کہ ہمارے اوپر بڑی سختی ہوئی اٹھایا یہ کیا تو ختم کرنے جا رہے تھے پوری نیب کو بھی ختم کرنے جائے کنکلوجن پر کون سے کتنے کیسز آئے ہیں اور اور جو وہ کے پی کے کہہ رہے ہیں کے پی نے کبھی نیب کو نہیں ختم کیا اپنا ایڈیشنل نیب بنائی ہے تو دونوں چیلوں میں فرق ہے یہ اسے کہتے ہیں نیب کو ختم نہیں کیا تھا ختم نہیں کیا نیب کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں لائے ایڈیشنل نیب ہے اس لئے آپ جو ہیں اگر رہیں اور دیکھیں صرف کرٹیسزم فردر سیک آف کرٹیسزم نہ کریں تو ہمارے لحاظ سے یہ ایشو اتنا امپورٹن تھا اور ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم از اپلیک فارم دو چیزوں کو دیکھیں مسلسل چل رہے ہیں فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ایلیکشن اور کرپشن جس کے لئے چاہے جتنی بھی کوئی پارٹی کے ہے ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب نازک وقت آئے پیپلز پارٹی نے ایسا کردار ادا کیا ہے فور ایکزامپل کہ انہیں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی پھر ہمیشہ سولو فلائٹ کا چارج لگا کے وہ پتلی گھلی سے نکل گئے رائی ونڈ کے اوپر جب ہوا تو انہیں کہا ہم سے بغیر پوچھے تاریخ دے دیئے ہم نے تاریخ واپس لے دی تاریخ واپس دینے کے بعد انہیں کہا ہم جو ہے رائی ونڈ پہ نہیں تیار ہیں بات یہ کہ ہم کوئی گھر پہ تو نہیں جا رہے تھے اینیوئے اس کا کریڈٹ بھی ہم لیتے ہیں پورا اور ہم شکر گزار ہیں جنہیں نے ہمارا ساتھ دیا